جنابِ صدر، محترمہ پریسپل صاحبہ، میرے تمام موزیز اصحادہ کراں اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم آج مجھے جس موزو پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حصولِ مقاصدِ پاکستان میں نوجوانوں کا پتار اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی وہ جس کے جوانوں کی ہوتی صورتِ فولار جنابِ صدر جہاں پاکستان کا خواب اقبال نے آج سے کئی سال پہلے دیکھا وہاں اقبال کے ساتھ کئی جوانوں نے اپنے خون اور پسینے کی قربانی دے کر اس خواب کو پورا کیا پاکستان کی ازادی سے پہلے برسغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا مسلمانوں نے سو سال تک غلامی کی زندگی گزاری مگر نوجوانوں نے ہار نہ مانی انہوں نے اپنے حصولِ ازادی کے لیے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہر جنگ لڑی آج مگر ہم اپنے ارد کے دوسری ریاستوں پر نظر ڈالیں جو آج بھی غلامی سے آزاد نہیں کشمیر فلسطین پر اگر ایک الگ نظر ڈالی جائے جہاں دن رات مظلوم لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے اگر آج ہم اس ظلم و ستم سے آزاد ہیں تو ہمارے عظیم رہنماؤں اور نوجوانوں کی دیگئے قربانیوں کی وجہ ہے انگریز حکومت کے دور میں سرسیت نے کئی کتابیں لکھی اور ان نے نوجوانوں کے کارناموں کا ذکر کیا جن میں ان کی کتاب لویل محمدینز بھی شامل تھا شہیدوں کی آرزوں کی صبح صادق تلو ہوئی شہیدوں کی آرزوں کی صبح صادق تلو ہوئی قائد آزم کی تمناوں کا مظہر زہود بزید ہوا جسے دیکھ کروہ اقبال پکار تھی عام حریت کا جو دیکھاتا ہوا آپ اسلام نے عام حریت کا جو دیکھاتا ہوا آپ اسلام نے اے مسلمان آج تو اس خواب کی تابیر پہ اور یہی نہیں آج بھی نوجوان اس ملک کے حاتے قربانیاں دے رہے ہیں ہر روز نوجوان زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہیں سرحد پر جا کر اور نئی نسل کی نئی اجادوں نے ہمارے وطن کی شان میں اضافہ کر دیا اور ایک ملک اور ایک ریاست کی سب سے بڑی بنیاد نوجوان نسل کی محنت اور ایک دار ہیں یہ ازادی کا راستہ تو اقبال نے دیکھا مگر اس کو قائد پورا کرنے کے لیے قائد آزم نے محنت تھی اور کئی نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس کو پورا کیا تقریر کریں تدبیر کریں تقریر کریں تدبیر کریں آؤ مل کر وطن تعمیر کریں آپ سب سے سمالتا شکریہ